اسلام علیکم مائی یوٹیوب فاملی تو کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خیر و حافیہ سے رکھیں ہر پریشانی ہر بیماری سے بچائے آمین سبح آمین تو بھائی یہ مزیدار پرون کڑائی کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج لیکن شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دو تو بھائی آج آپ کے ساتھ جو ہے میرے پرون کڑائی کی ریسپی شیئر کروں گی بہت جھٹ پڑ بنتی ہے بہت ایزی ہوتی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ نے جمبو سائز کے پرون لینے ہیں یہاں میں نے تین پاوکے کری پرونز لینے ہیں جمبو سائز کے ان کو صاف کر کے اور گرم پانی میں ایک منٹ کے لیے بوائل کر کے اس کو میں نے چھان لیا تھا اس کے بعد آپ نے ہاف کپ آئل لینا ہے ہاف کپ آئل لینے کے بعد ان جینگو کو اس میں ڈال کے آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئل میں اچھے سے جو پرونز ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں فرائی کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کے اوپر ایک اچھی سی کرسپی سی کوٹنگ ہو جائے گی تو ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ جنجر گارلک پیسٹ شامل کروں گی اور پیسٹ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے آئل کے ساتھ اور جنجر گارلک کے ساتھ ان پرونز کو اچھے سے میں اسٹراب فرائی کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ جو جنگو کی ایک اپنی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے فرائی کرنے سے وہ اسمیل جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ختم ہو جاتی ہے اب میں اس میں جو ہے وہ سارے سکھے مسالے شامل کروں گی تو بہت ہی جھٹ پر بنتی ہے بہت ہی کھانے میں لذیذ ہوتی ہے مزیدار ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے فرائی ہو گئے یہاں پر میں ون ٹی سپون کے قریب سفید زیرہ شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی سفید زیرہ شامل کرنے کے بعد میں اس میں جو ہے اکورڈنگ یور ٹیسٹ جو ہے وہ سالٹ ایٹ کروں گی میں نے یہاں ون ٹی سپون کے قریب سالٹ ایٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ون ٹی سپون کے قریب بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ جو کو شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں اس میں جو ہے کواٹر ٹی سپون حلدی کو شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی جو ہے اس میں جائے گا یہ ون ٹی سپون کے قریب ہے دیگی لال مرچ اس سے بہت اچھا کڑھائی میں اچھا سا ایک کلر آ جائے گا ان سارے سکھے مسالوں کو شامل کرنے کے بعد میں ان انچینگوں کو آئل کے اندر اور مسالے کے اندر اچھے سے فرائی کروں گی اچھے سے بھون لوں گی ساتھ ہی آپ نے لینے ہیں دو بڑے سائز کے دو سے تین بڑے سائز کے آپ نے ٹیمارٹر لینے ہیں اور اچھے سے آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور لال کلر کے آپ کوشش کریے کا ٹیمارٹر لےئے گا اور یہ گرائنڈ کری ہوئے ٹیمارٹروں کے ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے میں اسے بھونوں گی اور آپ نے ایک بات دہان میں رکھنی ہے یہ سارا کام آپ نے جو ہے وہ ہائی فلیم پہ کرنا ہے آپ نے سلو فلیم پہ یہ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ جھینگوں کا جو کیکنگ ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہوتا ہے بہت ہی یہ پانچ منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو آور کک کر دو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جھینگوں جو ہیں وہ بہت ہارڈ ہو جائیں گے ربڑ کی طرح سخت ہو جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے تیز فلیم پہ آپ نے جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے دیکھیں ٹرماٹرو کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر کرشٹ یا آپ اسی بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کسوری میتھی کو شامل کروں گی یہ سب چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ بہت اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں دو سے تین ہری مرچوں کو لمبا کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تیز فلیم پہ میں اس کو بھون رہی ہوں باہر کی کڑھائیوں میں اسی لیے ٹیسٹ آپ کو چینج لگتا ہے کہ وہ ہائی فلیم پہ کام کرتے ہیں تو ہائی فلیم پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک اپنا سموک ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ نکل کر آتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے تیز فلیم پہ احتیاط کے ساتھ اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل سارا اوپر آ گیا اور یہ اچھے سے جو ہے وہ ڈرائی ہو گئی ہے اور کتنی یہ دکھنے میں لذیذ لگ رہی ہے کھانے میں بھی وہ اسی طرح سے مزیدار ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے جولین کٹ جنجر ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ہرہ دھنیا ڈالنا ہے تو یہ آپ کے جھٹ پر دیار ہو جائے گی پران کڑائی اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھئے گا نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ